بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب اپنے گروں میں خیریہ سے ہوں گے مضمون اسلامیات جماعت پنجم سبق نمبر اتھارہ انوان افو اور درگزر صفحہ نمبر ستاسٹ ستاسٹر بیٹا آج ہم جماعت پنجم کی اسلامیات کا سبق نمبر اتھارہ پڑھیں گے افو اور درگزر بیٹا آپ نے اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے اس کی بلند ہونی کرنی ہے اچھے طریقے سے اس کو سمجھنا ہے میں آپ کو اس کی اہم باتیں بتاؤں گی یعنی کہ افو اور درگزر کے کیا معنی ہیں افو اور درگزر سے کیا مراد خیہ ہے قرآن مجید ہمیں کیا حکم دیتا ہے اور اسی طرح سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے افو اور درگزر کرتے تھے یہ اہم بات ہے میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے اچھے سے اس کی پڑھائی کرنی ہے اور اس کو سمجھنا ہے تو شروع کرتے ہیں بیٹا افو اور درگزر کے کیا معنی ہیں افو کے معنی ہے معاف کرنا اور درگزر کے معنی ہے یعنی کہ نظر انداز کرنا تو افو اور درگزر سے کیا مراد ہیں بیٹا افو اور درگزر سے مراد یعنی دوسروں کی غلطی یا برائی کے بدلے میں اس سے بدلہ نہ لینا اور درگزر کرتے ہوئے اسے معاف کر دینا یعنی کہ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کو معاف کر دینا بیٹا قرآن مجید ہمیں معاف کرنے اور درگزر کرنے کی تعلیم دیتا ہے بیٹا خود اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں دو نام ہیں غفار اور غفور جن کے معنی ہے کہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا اگر ہم کسی کو معاف کریں گے تو اللہ بھی ہمیں معاف کرے گا بیٹا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بھی معاف کر دے اللہ بڑا بخشنے والا اور ناحت رحم کرنے والا ہے بیٹا یہاں پر میں ایک مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتی ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں بے شمار غلطیاں اور گناہ کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم میں سے ایسی کوئی غلطی ہو جاتی ہے یعنی اگر گھر پہ ہیں ہم تو ہم سے کوئی گلاس ٹوٹ جاتا ہے یا گھر کی کوئی ایسی چیز نقصان ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے اسے ہمیں ڈان پڑتی ہے اور بعضوں کا سزا بھی مل جاتی ہے ہوتا ہے نا ایسے ہاں لیکن اللہ تعالی کیا کرتے ہیں اور بھی ہم غلطیاں کرتے ہیں لیکن اللہ تعالی کیا کرتے ہیں وہ تو ہمیں پوری سزا نہیں دیتے وہ ہمیں توبہ کرنے اور معافی مانونے کا موقع دیتے ہیں وہ غفور الرحیم ہیں وہ معاف کرنے والے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں یہ موقع دیتے ہیں کہ ہم سچے دل سے اللہ تعالی سے معافی مانگیں اور جب ہم سچے دل سے اللہ تعالی سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں معاف کر دیتے ہیں اور ہم کیا ہوتا ہے پھر غلطی نہیں کرتے ہیں لیکن بیٹا یہ سوچیں کہ اگر اللہ تعالی ہمیں معاف نہ کریں تو کیا ہوگا تو ہم عذاب اور برے انجام سے نہیں بجھ سکتے بیٹا اسی طرح اسی طرح ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کریں کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیشہ کیا کریں دوسروں کو معاف کریں لیکن اگر ہم چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سزار دینے لگیں تو کیا ہوگا تو معاشرے میں پساد پیدا ہوتا ہے معاشرے میں امن نہیں رہتا اور اس کے باریکس کیا ہے کہ اگر ہم معاف کریں گے افور درگزر کریں گے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ ایک کشادہ دلی کا باعث ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے ایک دوسروں کے لیے احترام پیدا ہوتا ہے اور آئندہ غلطی نہ کرنے سے ہم پرہیز کرتے ہیں اور اور ہمارے اندر جو ہے وہ آئندہ غلطیوں نہ کرنے کا غلطیوں سے اجتناب کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے تو بیٹا اللہ تعالیٰ کرانے مجید میں اکثر مقامات پر افور درگزر کا حکم دیتا ہے قرآن مجید میں بیٹا شاد ہے اور وہ غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینے والے ہیں اور اللہ بھی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے یعنی کہ جو معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے بیٹا اب میں آپ کو بتاتیوں کہ افور درگزر اور اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ ہمارے پیارے نبی جو تھے جو دونوں جہنوں کے لیے رحمت بن کر آئے وہ کیسے درگزر کرتے تھے معاف کرتے تھے بیٹا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ساری زندگی افور درگزر کا پہلوں میں بڑا نمائیہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احیات مبارکہ افور درگزر کے مثالوں سے بری پڑی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بدترین دشمن یعنی کہ جو بہت سخت دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان سے بھی بدلہ نہیں دیا بلکہ ان کو معاف کیا تھا تو بیٹا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک مرتبہ سوری جب نبی پانس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے لوگوں میں اسلام کی دعوت دینے لگے تو کفار مکہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت خلاف تھے وہ کیا کرتے تھے میں بیٹا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت خلاف تھے اور مختلف طریقوں سے ان کو سزا اور مفتریف سے ان کو تکلیف دیتے تھے یعنی کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے کبھی کچھ کہتے اور کبھی کچھ کہتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو وہ شور مچاتے تاکہ لوگ سن نہ سکیں راستے میں کانٹے بچھاتے پورا کرکڑ پھینکتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اس کے باوجود بھی کبھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ ان کے لیے ہادائیت کی دعا کی اور ان کو معاف کیا تھا اسی طرح بیٹا جب تائف کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے لگے تو تائف کے جو سردار تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا پسند نہیں کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے آگے سے ان کا مزاق کرتے تھے اور وہاں کے جو عوارہ لڑکے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے پتھر مارتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جساں مبارک جو تھا وہ زخموں سے چور ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر جاتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کبھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی کبھی ان کو ان سے بدلہ نہیں لیا بلکہ ان کو ہمیشہ معاف کیا تو اس طرح بیٹا اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ جو تھا وہ حاضر وہ اور اس نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تمہیں طائف کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے تاکہ طائف کا شہر اور ان کے درمیان پسکر ہتم ہو جائیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جس موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ نے دونوں جانوں کے لیے ان کو رحمت بنا کر گیا انہوں نے فرمایا نہیں اے میرے رب انہوں نے پھر اپنے رب سے دعا کی اے میرے رب طائف والوں کو خدایت دے وہ مجھے نہیں جانتے لیکن مجھے امید ہے ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں پھیرائیں گے تو بیٹا اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر جب ہمارے نبی نے افو درگزر کا مظائرہ کیا بے مصان مظائرہ کیا اہل مکہ نے کوئی ظلم یا کوئی ایسا نہیں تھا جو آپ صلی اللہ پر نہ کیا ہو یا آپ صلی اللہ کے ساتھوں کے ساتھ نہ کیا ہو لیکن جب مکہ فتح ہوا تھا تو اس وقت جو بھی ظالم تھے یا مجرم تھے وہ کیا تھے سر جھکا کر آپ صلی اللہ کے سامنے کھڑے تھے لیکن اگر آپ صلی اللہ چاہتے تو کیا کرتے ان سے گن گن کر بدلے لے سکتے تھے ان کو سزا دے سکتے تھے لیکن آپ صلی اللہ نے وہ کسی سے بھی بدلہ نہ لیا تو بیٹا حضرت عائشہ جو تھی وہ فرماتی تھی کہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا اور نہ ہی کسی سے انتقام لیا ہے نہ کسی سے بدلہ لیا ہے البتہ اگر اللہ کی کسی خد کو توڑا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے لئے ضرور سزا دیتے لیکن اپنی ذات کے لئے اپنے لئے انہوں نے کیا کیا کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا تو بیٹا یہ تھا افور درگزر اور اس وحسنہ آمیں آپ کے اس کے فوائد بتاتی ہوں کہ اس کی کیا فائد ہے بیٹا افور درگزر سے معاشرے میں محبت بڑھتی ہے ہر کوئی امن اور آرام سے زندگی بسر کرتا ہے اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور نبی پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دو تمہارے بہمی کینے دور ہو جائیں گے تو بیٹا اس لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے بیٹا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے نبی پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانکتے ہوئے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ان کے نقشے قدم پر چلنا چاہیے ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنا چاہیے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہو سکیں تو اس سے کیا ہوگا اللہ بھی خوش ہوگا اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب بھی ہوں گے تو بیٹا اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنا چاہیے بیٹا یہ ہمارا آج کا سبق تھا مجھے امید تھا کہ جو سبق میں نے آپ کو پڑھایا ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی بیٹا اب ہم اپنی مشک کی طرف چلتے ہیں ہماری مشک کا سوال نمبر ایک ہے حالی جگہ پورٹ کریں قرآن مجید ہمیں معاف کرنے اور ڈیش کی تعلیم دیتا ہے کیا گا در گزر افو اور در گزر ڈیش دلی کا باعث بنتا ہے کشادہ دلی افو اور در گزر سے معاشرے میں محبت اور ڈیش بڑھتی ہے جگہ نگت نمبر چار خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی افو اور در گزر کی بہترین ڈیش ہے کیا خیر مسال ہے اللہ در گزر کرنے والوں کی ڈیش میں اضافہ کرتا ہے عزت میں اضافہ کرتا ہے قطعہ مارا سوال نمبر دو خضروف جوا پر دائرہ لگائیں دوسروں کی غلطی یا برائی کے بدلے میں قدرت رکھنے کے باوجود انتقام نہ لینا اور معاف کر دینا کہلاتا ہے رواداری غہم دلی یا افو اور در گزر کیا کہلاتا ہے افو اور در گزر دعوت اسلام کے سلسلے میں نبی افریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش کا سفر اختیار کیا ابشہ کا طائف کا شام کا طائف کا نمبر تین ہے اگر کوئی اللہ کی حد کو توڑتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور صدا دیتے دین کے لیے اللہ کے لیے یا اصلاح کے لیے اللہ کے لیے نمبر چاہے ہیں فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مظاہرہ کیا بردباری کا افو اور در گزر کا صبر و تحمل کا کسی چیز کا مظاہرہ کیا تھا افو اور در گزر کا نمبر پانچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق افو اور در گزر سے دور ہو جاتے ہیں بہمی کینے بہمی جگڑے یا بہمی مائدے بہمی کینے بیٹا ہمارا آج کا آخری سوال خیص سوال نمبر تین سوالات کے مختصر جواب لکھیں سوال نمبر ایک ہے افو اور در گزر سے کیا مراد ہے تو بیٹا میں نے آپ کو اس کے بارے میں اچھے سیکھے سے سمجھایا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سب آتا ہوگا تو افو اور در گزر سے کیا مراد ہے یعنی دوسروں کی غلطی یا برائی زیادتی کے بدلے میں کسی سے بدلہ نہ لینا اور در گزر کرتے ہوئے معاف کر دینا نمبر دو ہے افو اور در گزر کی اہمیت اور ضرورت بیان کریں تو پیٹا اس کی کیا اہمیت ہے یعنی کہ اگر لوگ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سزا دینے لگے تو معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے اور اگر افو اور در گزر سے کام کریں گے تو کیا ہوگا شادہ دلی کا باعث ہوتا ہے نمبر تین ہے افو اور در گزر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ ماف کر دیں اور در گزر کریں کیا تم پسند میں ہی کرتے کہ اللہ تمہیں بھی ماف کر دے اللہ بڑا بخشنے والا اور ناحت رہم کرنے والا ہے نمبر چاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی سے افو اور در گزر کی مثال تحریر کریں تو بیٹا میں نے آپ کو افو اور در گزر کی نبی اکرم صلی اللہ کی بے مشہار مثالیں بتائی ہیں تو ان میں سے کوئی بھی مثال ہم لے سکتے ہیں جیسے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ یعنی مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو وہ لوگ کفار مکہ افو سلم کے ساتھ خلاف تھے اور مختلف طریقوں سے افو سلم کو تقلیف دیتے تھے افو سلم کو جادوگر اور مجنو وغیرہ اس طرح سے کہتے تھے جب افو سلم تلاوت کرتے تو شور مچاتے رافتے مکنانٹے بچھاتے پورا کر کر پھیکتے لیکن افو سلم نے ان کے لیے کبھی نمبر پانچ ہے حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افو درگزر کے بارے میں کیا فرمایا ہے تو حضرت عائشہ کیا فرماتی تھی حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا اور نہ ہی کسی سے انتقام لیا البتہ اگر اللہ کی کسی حد کو توڑا جاتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے لیے ضرور سزا دیتے تو بیٹا یہ ہمارا آج کا سبق تھا مجھے امید ہے کہ جو بھی سبق میں نے آپ کو پڑھایا تھا آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی اب بیٹا آپ کا گھر کا کام ہے سوال نمبر ایک اور سوال نمبر دو سوال نمبر ایک کے خالی جگہ پوٹ کریں اور سوال نمبر دو خید دروس جواب پر دائرہ لگائیں یہ دونوں سوال آپ نے اپنی کتاب پر کرنے ہیں اور سوال نمبر تین ہے سوالات کے مختصر جواب لکھیں یہ آپ نے اپنی نیت کوپی کے اوپر خوش خط کر کے لکھنے اور یاد کرنے ہیں اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ